اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبدہ ورسولہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکا نعبد و یاکا نستعوین اہذن السرعات المستقیم سرعات الذین انعمت عليهم غیر المعبوب عليهم ولا دعا الوین این اللہ یعمر بالعطل والعہسان و ایتائی ذی القربا و جنہان الفہشائی والمنکر والبغی یاکا نستعوین یاکا نستعوین یاکا نستعوین انیس سو بیاسی کے جلسہ سالانہ پر میں نے اس آیت کریمہ کو انوان بناتے ہوئے جو اس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے ایک خطابات کے سلسلے کا آغاز کیا تھا چونکہ یہ مضمون بہت ہی وسیع ہے اور ناممکن تھا کہ ایک ہی تقریر میں اس کا ایک حصہ بھی صحیح طریق پر بیان کیا جا سکے اس لئے اس وقت میرا اندازہ تھا کہ کم از کم چھے حصوں پر اسے تقسیم کرنا پڑے گا اس تقریر کے بعد حضرت چودریز محمد زفولہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ملے اور یہ تمہید میں انہی کے ذکر کی خاطر پیش کر رہا ہوں اور انہوں نے مجھ سے خود یہی ذکر چھیڑا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تقریر چھ سات سال میں جا کے ختم ہوگی ہے اور مجھے یہ ڈر ہے کہ میری عمر اتنی وفا نہیں کرے گی لیکن اس مضمون میں مجھے اتنی دلچسپی ہے اور اتنا لطف آ رہا ہے اس کے تصور سے کہ آگے کیا آنے والا ہے کہ آپ مجھے نوٹس دے دیں تاکہ کسی حد تک میں اپنے دل کی پیاس پجھا سکوں مجھے مجبوری یہ تھی کہ اس کا دھانچہ میرے ذہن میں تھا اور نوٹوں کی شکل میں موجود نہیں تھا اس لئے میں نے ان سے معذرت کی اور کہا کہ آپ کی بات تو درست ہے اس کے وقت لگے گا لیکن اگر میرے پاس تفصیلی نوٹ تیار ہوتے تو میں ضرور پیش کر دیتا اس کے بعد ان کو دوسرے جلسے میں بھی توفیق ملی یعنی تیراسی کے جلسے میں اور اس کے بعد پھر انہوں نے مل کے اسی خواہش کا ادھار کیا مگر مجھے افسوس ہے کہ جیسا کہ ان کو ڈر تھا ان کی عمر وفا نہ کر سکی اور آج اس کے تیسرے حصے پر جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو ان کی یاد تبن آئی اور میں آپ کو اس یاد میں اس لئے شامل کر رہا ہوں کہ بہت ہی ایک پیارا وجود تھا بہت ہی دلکش صفات کا مالک نہیت آجز دنیاوی لحاظ سے عظیم ترقیات کے باوجود بہت ہی آجز اور منکسر مزاج تھے اور بہت دعا گو بہت سلسلے سے محبت کرنے والے غربہ کے ہمدرد اور ساری زندگی ان کی کوشش یہی رہی کہ نیکیوں میں صرف ہو اس لئے اس موقع پر اس مضمون کے تعلق سے چونکہ مجھے یاد آئے تو میں سوچا میں نے سوچا کہ آپ کو چوئی صاحب کے لئے خصوصیت سے اس موقع پر دعا کی تحریک کر دوں اب تو ان کی روح اسمان میں عرفان کے سمندر میں ڈوب چکی ہوگی جس میں سب نیک روحوں نے بلاخر ڈوب جانا ہے اس لئے اس پہلو سے تو کوئی غم کی بات نہیں کیونکہ وہ اب اس بات سے بالا ہو چکے ہیں کہ قرآن کریم کی تشریحات اس دنیا میں سنیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ علم و عرفان کے سرچشمے کے قدموں میں جا پا چکے ہوں گے یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں پس یہی وہ خاص دعا ہے جو میں جس کی میں ان کے لئے تحریک کرنا چاہتا ہوں یہ آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے جو ترجمہ فرمایا ہے تشریحی ازالہ احام حصہ دوم صفحہ آٹھ سو بتیس آٹھ سو پینتیس طبعہ اول میں درج ہے آپ فرماتے ہیں اور دوسرے طور پر جو ہم دردی بنی نو سے متعلق ہے اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ اپنے بھائیوں اور بنی نو سے عدل کرو اور اپنے حقوق سے زیادہ ان سے کچھ تعرض نہ کرو اور انصاف پر قائم رہو اور اگر اس درجے سے ترقی کرنا چاہو تو اس سے آگے احسان کا درجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ تُو اپنے بھائی کی بدی کے مقابل نیکی کرے اور اس کی آزار کی عوض اور اس کی آزار کی عوض میں تُو اس کو راحت پہنچائے اور مروت اور احسان کے طور پر دستگیری کرے پھر بعد اس کے ایتائے ذلقربا کا درجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ تُو جس قدر اپنے بھائی سے نیکی کرے یا جس قدر بنی نو سے خیر خواہی بجا لاوے اس سے کوئی اور کسی قسم کا احسان منظور نہ ہو بلکہ تبعی طور پر بغیر پیشنہاد کسی غرض کے وہ تُو سے صادر ہو جیسی شدت قرابت کے جوش سے ایک خیش دوسرے خیش کے ساتھ نیکی کرتا ہے یعنی رشتہ داری کی محبت کے جوش میں ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے کرتا ہے سو یہ اخلاقی ترقی کا آخری کمال ہے کہ ہمدردی خلایق میں کوئی نفسانی مطلب یا مدعا یا غرب درمیان نہ ہو بلکہ اخوت تو قرابت انسانی کا جوش اس آلہ درجہ پر نشو نما پا جائے کہ خود بخود بغیر کسی تکلف کے اور بغیر پیشنہاد کسی قسم کی شکر گزاری یا دعا یا اور کسی قسم کی پاداش کے وہ نیکی فقط فطرتی جوش سے صادر ہو گزشتہ جلسے کی یعنی ترہیسی کے جلسے میں جب یہ مضمون چل رہا تھا تو شہادات کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی اور ابھی یہ تکمیل کو نہیں پہنچی تھی کہ وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی تکلیف کی خاطر اس خطاب کو ختم کرنا پڑا پس آج میں اسلام میں نظام شہادت کے موضوع پر جو باقی پہلو رہ گئے تھے ان پر گفتگو کروں گا اسلام کا نظام شہادت بہت ہی وسیع مطالب پر پھیرا پڑا ہے اور جب ہم نظام شہادت کی بات کرتے ہیں قرآن اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات کی روشنی میں تو یہ نہ سمجھیں کہ دنیا کی عدالت میں جو گواہیاں پیش ہوتی ہیں صرف اسی کی بات ہوتی ہے حیرت انگیز وسط ہے اسلام کے نظام شہادت میں اور اس میں عدل کا مضمون بھی ہے احسان کا مضمون بھی ہے اور اطاع ذل قربہ کا مضمون بھی ہے اس کی وسط اور ہماگیری کا اس سے اندازہ کریں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے متعلق بھی ایک شہادت کا نظام پیش کیا ہے انبیاء کے متعلق بھی ایک شہادت کا نظام پیش کیا ہے گزرے ہوں کے متعلق بھی ایک شہادت کا نظام پیش کیا ہے آنے والوں کے متعلق بھی ایک شہادت کا نظام پیش کیا ہے مسلمانوں کے اندرونی معاملہ ایک شہادت کا نظام پیش کیا ہے غیروں سے تعلق میں جب ان کے مراسم ہوتے ہیں اور آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں ان سے متعلق بھی نظام شہادت پیش کیا ہے اور ہر جگہ آپ کو عدل احسان اور ایتاہ زل قربہ کے جلوے دکھائی دیں گے چونکہ پچھلے جلسے پر گزشتہ جلسے پر مالی لیندین کی گفتگو چل رہی تھی اس لئے میں وہیں سے مضمون کو اٹھاتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ علیہ الحق وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْعَ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهًا وَضْعِيفًا وَلَا يَسْتَطِيعُ اَنْ يُمِلَّهُ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلُ وَسْتَشِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِلْ لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلُونَ وَمْرَاتَانِ مِنْ مَنْ تَرْضَوَنَ مِنَ الشَّهُدَائِ اَن تُذِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَ الْأُخْرَى اے ایماندارو جب تمہیں دوسرے سے کسی مقرر کردہ میاد کے لیے قرض لو دوسرے لکھ لو اور چاہیے کہ کوئی لکھنے والا تمہارے درمیان تیشدہ معاہدے کو انصاف کے ساتھ لکھ دے اور کوئی کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے کیونکہ اللہ نے اسے لکھنا سکھایا ہے پس چاہیے کہ وہ ضرور لکھے اور تحریر وہ لکھائے جس کے ذمہ حق ہو اور چاہیے کہ تحریر وہ لکھوائے جس کے ذمہ حق ہو اور چاہیے کہ وہ لکھواتے وقت اللہ کا جو اس کا رب ہے تقویٰ مد نظر رکھے اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے اور اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے نادان ہو یا کمزور ہو یا خود لکھوانے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو چاہیے کہ اس کی بجائے اس کا کار پرداز انصاف کے ساتھ تحریر لکھوائے اور تم اپنے مردوں میں سے اس موقع پر دو کو گواہ مقرر کر لیا کرو ہاں اگر دونوں گواہ مرد نہ ہوں تو موقع کی مناسبت سے گواہوں سے جن لوگوں کو بطور گواہ کے تم بسند کرتے ہو ان میں سے ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنا لیا کرو دو عورتوں کی شرط اس لیے ہے تا ان میں سے اگر ایک بھول جائے تو اس صورت میں دونوں میں سے دوسری اسے بات یاد کرا سکے یہاں جو خاص طور پر قابل توجہ بات یہ ہے بات ہے وہ یہ ہے کہ لیندین کے معاملے میں لکھنے کی احتیاط اور اسے بقاعدہ اسلامی احکام کی فرست میں داخل کرنا یہ قرآن کریم کی ایک استثنائی شان ہے آپ تمام دنیا کے مذاہب کا متعلیہ کر کے دیکھ لیجئے ان کے الہی کتب کا وہاں آپ کو اس مضمون کی کوئی عبارت دکھائیری دے گی کہ لازمًا لکھو اور اس رنگ میں کہ خود یہ آیت گواہ ہے کہ اس وقت لکھنے کا رواج ہی میں نہیں پایا جاتا تھا فرمایا اگر لکھنا نہیں جانتا تو کسی کاتب سے جو لکھنا جانتا ہے لکھوائے اور وہ کاتب انکار نہ کرے یعنی معلوم ہوتا ہے اتنے تھوڑے لکھنے والے موجود ہیں کہ لکھنے والے کے لیے سوسائٹی میں تلاش کرنی پڑے گی اور پھر منت کرنی پڑے گی کہ بھئی لکھ دو تو وہ عبارت واضح کر رہی ہے اس بات کو کہ شاز شاز کے طور پر ایسے لوگ موجود ہیں جن کو تحریر آتی ہے اس زمانے میں لیندین کے معاملات میں ایسی واضح تعلیم حیرت انگیز ہے اور آج جتنے بھی لیندین کے معاملات کے جھگڑے ہیں ان میں بیشتر ان میں سے اس بنا پر پیدا ہوتے ہیں کہ شروع میں دو معاہدے کرنے والے زبانی باتوں پر راضی ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں شرائط واضح اور قطی نہیں ہوتی حالانکہ آج کل تقریباً ہر انسان کو لکھنا پڑنا آتا ہے اور لکھنا تحریر لکھنا کوئی اچمبے کی بات نہیں رہی سنانچہ قرآن کریم نے جس بات پر زور دیا تھا اس کے فقدان کی وجہ سے آج بھی مسلمان معاشرے میں آپ کو کسرت سے جھگڑے دکھائی دیتے ہیں میرے پاس بعض دفعہ قضاء کی اپیلیں آتی ہیں اور وہ تو شاس کے طور پر آتی ہیں مگر اکثر دوست جو بھی اپیلیں کرتے ہیں ان کی نقل مجھے متصر کرنے کے لئے پہلے بھیج دیتے ہیں نیت جو بھی ہے آخر پر لکھتے یہ ہیں کہ دعا کی خاطر بھیج رہے ہیں تو بہرحال اللہ ان کی نیت نیک ہی رکھے اور وہ دعا کی خاطری بھیجتے ہوں مجھے پہلی منزل پر ملوث کرنے کی خاطر نہ بھیجتے ہوں مگر بہرحال جب وہ بھیجتے ہیں تکلیف کر کے تو جہاں تک مجھے توفیق ملتی ہے اس میں سے گزر بھی جاتا ہوں اور ایک اندازہ لگاتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی مقصود نہیں ہوتا کہ جماعت میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے تو اس میں بھی مجھے بارہا یہ علم ہوتا ہے کہ موہدات میں اگر تحریریں تھی بھی تو نامکمل تھی اور اگر تھی تو پھر ان میں جس طرح قرآن کریم نے گواہی کا نظام ساتھ رکھا ہے کہ تحریر کے ساتھ شہادت کو بھی کھڑا کرو تاکہ اگر کوئی غلط فہمی ہو اس کے اندر سمجھنے میں کوئی غلط فہمی ہو تو گواہ موجود ہوں اور بتا سکے کہ دراصل یہ تحریر ان معنوں میں لکھی گئی تھی اور ہم گواہ ہیں جب گفتگو ہو رہی تھی جس گفتگو کو تحریر میں ڈالا جا رہا تھا اس گفتگو کا یہ مفہوم تھا پس جہاں تحریریں ہیں بھی وہاں مفہوم میں اتنا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے اسی تحریر سے ایک فریق کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا یہ مطلب تھا دوسرا فریق کہہ رہا ہوتا ہے میرا وہ مطلب تھا پھر اس تفصیل سے اس موضوع کے تمام پہلوں پر نظر رکھی گئی ہے کہ تحریر دینا اس کا ذمہ قرار دیا جس پر حق ہے اور اس میں ایک بہت عظیم نکتہ ہے معاملات میں اگر حق لینے والے پر تحریر رکھی جاتی تو نفسیاتی لحاظ سے یہ زیادہ مشکلات کا مجھے بنتا حق دینے والا اگر اپنے ہاتھ سے یہ تحریر دے دے کہ ہاں میں نے دینا ہے تو یہ بہت زیادہ قطی بات ہے بنسبت اس کے کہ حق لینے والا لکھے کہ میں نے یہ لینا تھا دوسرا اس کا انکار کر سکتا ہے کہ نہیں اس نے اپنی طرف سے سوچا ہوا ہے تحریر لکھی ہے میں نے غور سے دیکھا نہیں لیکن اس نے کچھ بڑھا دی تھی بات لیکن جو حق دینے والا ہے وہ ایک نکتہ بھی زیادہ نہیں کر سکتا اپنے حق سے پس کامل طور پر اس کو پابند کرنے کے لیے یہ انتہائی ضروری تھا کہ تحریر حق دینے والا لکھوائے پھر یہ امکان موجود ہے کہ جو تحریر دیتا ہے وہ ذہنی طور پر کمزور ہے اگر پاگل نہیں پاگل ہے تو پھر تو تحریر ہے ہی کوئی نہیں لیکن کچھ کمزوری اس کی ذہن میں ہیں کچھ میار ذہنی طور پر اس کا گرہ ہوا ہے اور خطرہ ہے کہ اس وجہ سے وہ کہیں اپنے حق سے زیادہ نہ لکھوا دے تو فرمایا ایسی صورت میں وہ تحریر نہیں لکھوائے گا بلکہ اس کا ولی لکھوائے گا اور پوری احتیاط کرے گا کہ جو معہدہ تھا اس کی روح کو تحریر میں صحیح ایمانوں میں ڈھالا گیا ہے اس کا ایک پہلو ہے اگر ایک مرد میسر نہ آئے تو دو عورتیں ایک مرد اور دو مرد میسر نہ آئے تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں پر گزشتہ جلسے پر جب میں نے یہ تقریر کی تھی تو کسی حد تک تفصیل سے روشنی ڈال دی تھی اس لئے اس موضوع کو بارہ یہاں چھیڑنے کی ضرورت نہیں لیکن خلاصتاً اتنا بتانا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ بہت سے نئے دوست ایسے ہوں گے جو تعجب کریں گے کہ ایک مرد کے مقابل پر دو عورتوں کی گواہی کیوں رخدہ دی کہ یہاں دراصل دو عورتوں کو بطور گواہ نہیں رکھا بلکہ ایک عورت کی گواہی ہے دوسری اس کی یاد دہانی کے لیے پاس بیٹھی ہوئی ہے چنانچہ عبارت بتا رہی ہے تاکہ اگر ایک بھول جائے گواہی کی دوران تو دوسری اس کو یاد کرا دے اگر دونوں کی انڈیپنڈنٹ گواہی ہو تو وہاں اس صورتحال یہ صورتحال پیدا ہی نہیں ہوتی دونوں اپنی اپنی گواہی دیں گی اور ان میں اختلاف پایا جائے گا اور اگر اختلاف پایا جائے گا تو قانون کی روح سے دونوں کی گواہی گر جائے گی اور گواہی مضبوط ہونے کی بجائے کمزور پر جائے گی اس لیے مقصد یہ ہے کہ ایک عورت بطور یاد دہانی جس طرح عورتیں بعض دفعہ ایک ایسی بات بیان کرتے وقت جس کو پوری طرح سمجھتی نہ ہو جب گفتگو شروع کرتی ہیں تو ایک دوسرے کو کچھ یاد کرانے لگتی ہیں اور تھوڑی دیر میں بات واضح ہو جاتی ہے اور پھر دونوں کو اتمنان ہو جاتا ہے کہ ہاں بات کیوں ہی تھی مالی معاملات میں دنیا کی اکثر قوموں میں عورتیں مردوں کی طرح مالی شعور میں واضح نہیں آج کل انتہائی ترقی کے زمانے میں ترقی آفتہ قوموں میں بھی بالعموم بھاری اکثریت مردوں کی مالی معاملات سمجھنے میں بہتر واضح ادراک رکھتے ہیں فہم کی طاقت رکھتے ہیں اور خواتین عموماً ان جمیلوں میں نہیں پڑتی ان کی بعض اور استعدادے مردوں سے زیادہ خوزانے اطاقی ہیں لیکن اس معاملے میں یقیناً ایک عمومی کمزوری دکھائی دیتی ہے تو اس کے حل کی خاطر خدا تعالی نے یہ آسانی پیدا فرما دی اگر مالی معاملے کو پوری طرح سمجھنا سکتی ہو ایک خاتون اور خطرہ ہو کہ وہ بھول جائے اور مرد گواہ کے مقابل پر جب اس کی گواہی کھڑی ہوگی تو وہ مرد گواہ کی گواہی بے مانی ہو جائے گی اس لیے بہتر ہے کہ دو عورتیں ہوں ایک ان میں سے دوسری کو یاد کرائے اور اس طرح نہ یہ کہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں بلکہ دونوں مل کر مرد کی گواہی کی پوری طرح تعاید کر سکیں جا اگر مخالفت کا کیس ہے تو پھر مخالفت میں کھڑی ہو جائیں پھر فرمایا اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں قرضہ چاہیے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کے بدلے میں اپنی کوئی قیمتی چیز امانت رکھو اور اگر کاتب مل سکتا ہو اور اس صورت میں کہ کاتب کوئی صاحب استطاعت یا صاحب حیثیت آدمی ہے جو تیار ہے لکھنے کے لئے بھی اور دوسرا فریق مانتا ہو تو پھر کاتب بہرحال بہتر ہے اور اس صورت میں کوئی مقبوضہ چیز رکھوانے کی ضرورت نہیں ہے فَإِنْ أَمِنَ بَعْدُكُمْ بَعْدُنْ فَلْيُعَدِّلَّذِي تُمِنَا امَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّا اور جب امانت کسی کے پاس رکھوائی جائے تو جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے جب اس سے واپس مانگی جائے تو اس کا فرض ہے کہ تقوی کے مطابق اس امانت کو واپس کرے اور اللہ کا خوف کرے وَلَا تَكْتُمُ الشَّحَادَةِ اور گواہیوں کو مت چھپاؤ وَمَا يَكْتُمْ هَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ جو بھی گواہی کو چھپاتا ہے وہ اپنے دل کو گناہگار کرتا ہے یا اس کا دل گناہگار ہو جاتا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سفر کے دوران رہن کا مضمون دنیا مذہب میں پہلی بار قرآن کریم نے پیش فرمایا ہے اور جب میں یہ کہتا ہوں تو میرا مطالعہ اتنا وسیع تو نہیں کہ دنیا کے ہر مذہب کی ہر کتاب میں نے دیکھی ہو لیکن چونکہ جامعہ احمدیہ میں میرا تھیسس کا مضمون موازنہ مذہب تھا اس لیے اس زمانے میں گیارہ زندہ مذہب جو معروف تھے ان کی تمام کی اصل کتابیں جو ان کی مذہبی کتابوں میں بنیادی سمجھ جاتی ہیں ان کے مطالعہ کی توفیق ملی تھی اور اس وقت میں حیران ہوا کہ بہت سے ایسے مطالب جن میں انسان دلچسپی رکھتا ہے ان کتابوں میں اشارتاً بھی مذکور نہیں جبکہ وہ تمام تر قرآن کریم میں مذکور ہیں بلکہ پوری تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں تو یہ بھی انہی میں سے ایک بات ہے کہ سفر پر جاتے ہو تو ضرورت پڑے تو رہن رکھوا کر اس کے بدلے قرض حاصل کر سکتے ہو بعض دوستوں کو میں نے دیکھا ہے وہ سفر پر جاتے ہیں اور قرض دینا شروع کر دیتے ہیں اور پھر سفر کی حالت میں قرآن کریم نے مسافر کے چونکہ حقوق رکھے ہوئے ہیں اس لئے مقامی جماعتیں اس خوف سے کہ ایک ضرورت مند کی ضرورت نا پوری کرنے کے نتیجے میں گناہ گار نہ ہو جائیں ان سے نرمی برتی ہیں اور حتر مقدور ان کی ضرورت پورا کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن بعد میں جب بھی شکایتیں ملتی ہیں کہ اس شخص نے قرضہ واپس نہیں کیا تو اکثر صورتوں میں میں حیران ہو جاتا ہوں دیکھ کر کہ ان سے کوئی تحریر نہیں لی گئی تھی اور کوئی رہن مقبوضہ کا مطالبہ بھی نہیں کیا گیا تھا قرآن کریم نے تو چودہ سو سال پہلے آپ کے مفادات کی حفاظت کر دی تھی روز اس کو پڑھتے ہیں یا اگر روز نہیں پڑھتے تو اس کے مطالب بارہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کا مدعا اور منشاہ کیا ہے آپ کی حقوق کی حفاظت کرتا ہے قرآن کریم اس کے باوجود اگر آپ آنکھیں کھول کر اپنے حقوق کی خطرات کو دیکھنے کے باوجود اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتے تو دو مشکلات پیدا ہوتی ہیں جن کے نتیجے میں اور کئی قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اول یہ کہ آپ یقیناً گناہ کماتے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کی یہ تعلیم ان معنوں میں تو فرض نہیں ہے کہ اس کے نہ کرنے کے نتیجے میں سزا کا بیان ہے لیکن جس شدت کے ساتھ اس پر زور دیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضاک ہونے والی بات ضرور ہے اگر آپ اس پر عمل نہ کریں تو ان معنوں میں یقیناً یہ گناہ ہے دوسرے یہ کہ دوسرے شخص کو اپنے بھائی کو بددیانتی کا موقع مہیا کرتے ہیں بہت سے ایسے دوست ہیں جن کو میں جانتا ہوں اگر ان کی تحریر پیش کر دی جائے کسی قرض کے متعلق تو وہ چونکہ بھاگ نہیں سکتے اور کھلم کھلا بغاوت نہیں کر سکتے اس لئے مجبور ہو جائیں گے بلاخر وہ قرضہ واپس کرنے پر یا اگر ان کی کوئی باقبضہ رہن کی چیز وہ ان کے پاس موجود ہے پھر تو ان کے بھاگنے کا سوال ہی کوئی نہیں اس لئے تمام وہ جماعتیں جہاں احمدی بطور مسافر جاتے ہیں اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ آئندہ قرضے دیتے وقت مسافر کو قرآن کریم کی ان ہدایات پر پوری طرح عمل کریں یہ دو پہلو تھے جو مالیاتی نظام سے تعلق رکھنے والے گزشتہ بیان سے رہ گئے تھے اس لئے وہ یہ اصل بزمون تو پیسلی تغریر میں جاری تھا ان دو پہلوں کو بیان کے بعد اب میں اس کے ایک اور پہلوں کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور وہ ہے مذہب میں شہادات کا نظام سب سے پہلے قرآن کریم خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنی ہستی کی گواہی پیش فرماتا ہے خدا ہے یا نہیں ہے یہ وہ بنیادی فیصلہ ہے جس کے اوپر ہر مذہب کی بنیاد ہے اور اگر خدا ہے تو کس نے دیکھا اس کی گواہی کس نے دی سب سے پہلے تو جو وجود ہے اس کو بولنا چاہیے اس کو گواہی دینی چاہیے کہ میں ہوں اگر موجود اپنی گواہی نہ دے اور غیر اس کی گواہی دیتے پھریں تو یہ تو مدعی سست اور گواہ چست والی بات ہے اور اس پہلو سے بھی آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کی اکثر مذہبی کتب میں خدا ہے اپنی گواہی موجود نہیں ہے اس رنگ میں بعض مذہب مذہبی کتب میں موجود ہے لیکن اکثر میں نہیں ہے کہ ایک ہستی گواہی دے کہ میں ہوں اور پھر اس کے بعد ایک گواہی کا نظام جاری کر دے اور وہ ایسا تفصیلی نظام ہو کہ گواہی کے سلسلے میں کوئی پہلو بھی تشنا نہ رہے سنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے شہد اللہ انہو لا الہ الاہ والملائکتو و اولو اللہ علم قائم بالقسط لا الہ الاہ والعزیز الحکیم آل امران آیت النیس کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے والملائکتو اور اس گواہی میں اس کے فرشتے شریک ہیں و اولو العلم قائم بالقسط اور اولو العلم بھی اس کے ساتھ شامل ہیں یعنی انسانوں میں سے اور خدا یہ گواہی انصاف پر قائم ہوتے ہوئے دے رہا ہے لا الہ الاہ والعزیز الحکیم اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو وہی ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے یا غالب علم کا مالک ہے عزیز میں علیم کا مانا بھی شامل ہے اور علم کے زور سے جو غلبہ نصیب ہوتا ہے اس کے اس غلبے والے کو عزیز کہا جاتا ہے تو صاحب علم غلبہ رکھنے والا جو حکیم ہے وہ ہے خدا یہ اس نے گواہی دے رہا ہے اب اللہ کی گواہی کو کس نے سنا اور کیسے ہمیں پتا چلے کہ خدا یہ گواہی دے رہا ہے اس کے مختلف پہلوں ہیں جن پہلوں سے ہم اس مضمون کو پرک سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی شہادت جو قرآن کریم میں موجود ہے کیا اس کے مقابل پر غیر اللہ کی کوئی شہادت کسی کتاب میں ملتی ہے کہ ہم خدا کے سوا کوئی اور معبود ہیں اب تمام دنیا کی کتابوں کا جائزہ لے لیں جو شرک پر مبنی کتب ہیں ان میں بھی کسی غیر اللہ کی طرف کوئی عبارت آپ کو منصوب نظر نہیں آئے گی کہ اس نے یہ اعلان کیا ہو کہ میں خدا کے سوا ایک اور معبود ہوں اور یہ حیرت انگیز فقدان ہے جو بتا رہا ہے کہ گواہی اکیلی ایک ہی قائم رہی ہے اور کوئی گواہی نہیں رہی پس جو مذہب کی دنیا ہے جو خدا کی ہستی کی قائل ہے اس کے لیے مذہب کی دنیا میں خدا کی اس گواہی کے سوا اور کوئی گواہی ہے ہی نہیں جو اس کی تردید کر رہی ہو جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو خدا کی ہستی کے قائل نہیں ہیں ان کے لیے ایک اور طرح کی گواہی قرآن کریم میں پیش کی گئی ہے جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا لیکن خود اس میں بھی ایسے اشارے کر دئیے گئے ہیں جس کے نتیجے میں آپ خدا کی گواہی کے آثار دیکھ سکتے ہیں چنانچہ فرمایا والملائکتو فرشتے بھی اس کے گواہ ہیں ملائکہ کا مضمون جو قرآن کریم میں مختلف جگہ پھیلا پڑا ہے اس کی اس کے مطلق جو عارفانہ تشریح حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے بیان فرمائی اس تشریح کی روح سے ملائکہ ہر طبی قوت کے سردار ہیں اور ان کے تابع دنیا کی تمام طبی قوتیں جاری و ساری ہیں ساری کائنات میں جو بھی نظام ہے جسے سائنس کی دنیا میں آپ فیزس کا نظام کہہ سکتے ہیں یا کیمسٹری کا نظام کہہ سکتے ہیں یا بوٹنی یا زوالوجی اور جیگر نام ان سائنسوں کے رکھ دیجئے جتنا بھی کائنات میں قانون قدرت کا نظام جاری ہے حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے یہ بحث اٹھا کر ثابت کیا ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک یہ خود بخود جاری نظام نہیں ہے ہر نظام کے اوپر ایک فرشتے کا پہرہ ہے جو نگران ہے اور اس کے تابعے نظام چل رہا ہے اس لیے قانون قدرت کو جو تم خود بخود جاری اثاری دیکھتے ہو تو یہ درست نہیں ہے اس سلسلے میں جب ملائکہ کی اس گواہی پر آپ غور کرتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ آپ ساری کائنات کے نظام پر غور کر کے دیکھ لیں ایک خدا کے سوا کسی اور کی خدایی کے اثار آپ نہیں پائیں گے دوسری ملائکہ کی گواہی یہ ہے کہ ملائکہ دلوں پر نازل ہوتے ہیں اور دلوں پر نازل ہونے کے بعد یہ گواہی دیتے ہیں تمام دنیا میں ملائکہ کے نظور سے متعلق جو بھی تحریرات ملتی ہیں آپ تاجب کریں گے کہ مشرک مذاہب میں بھی کبھی ملائکہ کی طرف یہ گواہی منصوب نہیں کی گئی کہ وہ نازل ہوئے اور انہیں کہا کہ تم صرف ایک خدا کی پوجا نہ کرنا اور بھی کچھ خدا موجود ہیں پس جہاں جہاں بھی ملائکہ کا ذکر اس گواہی میں ملے گا آپ حیران ہوں گے کہ سوائے ایک خدا کی گواہی کے اور کوئی گواہی نہیں ملتی پھر العلم ہیں قائمم بالقسط اگرچہ اللہ کی طرف یہ مضمون جاتا ہے لیکن چونکہ فرشتوں اور صاحب علم لوگوں کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے اس لیے ان پر بھی یہ مضمون اطلاق پاتا ہے پس اہل انصاف صاحب علم لوگ بھی اس بات کے گواہ ہیں اور ان سے اگر آپ جا کر پوچھیں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں کہ کیا تم نے کبھی ایک خدا وحد یگانہ کے سوا کسی اور خدا سے رابطہ پیدا کیا یا اس نے تم سے رابطہ پیدا کیا اور کیا تم گواہی دے سکتے ہو کہ خدا کے سوا کوئی اور تھا جس نے ان سے تعلق جوڑا اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خدا نہیں ہے تو آپ حیران ہوں گے یہ دیکھ کر کہ کوئی صاحب علم جس کو جو معروف ہو سچ بولنے میں اور تقویٰ پر اس لحاظ سے قائم ہو ایسی کوئی گواہی پیش نہیں کرے گا اور خدا وحد یگانہ کہ کلام کی گواہی کسرت کے ساتھ آپ کو ملتی ہے لیکن اس مضمون کی تفصیل دوسری آیات میں بیان فرمائی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا پس دہریوں کے لیے بھی اس میں ایک نشان ہے اور جو خدا کی حسنی کے قائل ہیں ان کو بھی یہ گواہیاں بڑی مضبوطی کے ساتھ خدا وحد پر یقین رکھنے پر پابند کرتی ہیں دہریت سے متعلق ایک عمومی گواہی قرآن کریم میں یہ پیش فرمائی گئی وَإِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي عَدَمَ مِن ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَعَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ اَنفُسِهِمْ وَعَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ اَنفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا اَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِعَامَتِنَّا كُنَّا عَنْهَا ذَا غَافِلِينَ الْعَرَافِ آیت 173 اے محمد یعنی مخاطب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تیرے رب نے تمام بنی آدم سے ان کی پشتوں سے یہ اہد لیا مِن ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ یعنی ایسی گواہی ہے جن کے پشت سے آگے ضروریت پھوٹی ہے یعنی آبا و اجداد یا جو بھی ان کی روحوں کا یا ان کے وجود کا آغاز ہے یہ مراد ہے جب ہم نے ان سے یہ اہد لیا وَأَشْهَدَهُمْ اور انہیں خود گواہ ٹھہرایا على انفسهم ان کے اپنے وجودوں کے خلاف الَسْتُو بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قَالُوا بَلَا انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں اَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَتِ یہ ہم نے ایسے کی اس لیے کیا کہ یہ نہ ہو کہ تم قیامت کے دن جب باز پرسو تو یہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے پہلے بالکل بے خبر اور غافل تھے یہ جو آیت ہے بڑے گہرے مطالعہ کی محتاج ہے اور اس میں ایک بہت ہی گہرا مضمون چند الفاظ میں بیان ہوا ہے اس لیے سرسری نظر سے اس کے تمام تمام مطالب پر تو ویسے ہی نظر نہیں ہو سکتی قرآن کریم کسی آیت کی مگر سرسری نظر سے اس کے ظاہری مطلب پر بھی اطلاع نہیں پائی جا سکتی مراد اس سے یہ ہے کہ بنین و انسان جو اپنی پیدائش سے پہلے کل عدم تھے ان کا کوئی وجود نہیں تھا ان سے گواہی لی جا رہی ہے اللہ انفسہم ان کے وجودوں کے خلاف اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ عدم کی گواہی ہے ان کے ماضی میں جو عدم واقعہ ہے اول معنوں میں وہ گواہ ہے کہ وہ خود بخود پیدا نہیں ہوئے اور ان کا ایک بنانے والا موجود تھا تو یہاں جو گواہی ہے یہ لفظوں کی گواہی نہیں بلکہ زبان حال کی گواہی ہے جو پیش کی جا رہی ہے دوسرے اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی فطرت میں ان کی پیدائش سے پہلے جو ڈیزائن بنایا گیا تھا ان کا اس بلو پرنٹ میں ان کی فطرت کے اندر خدا تعالیٰ نے یہ گواہی چھاپ دی تھی کہ ان کا کوئی خالق ہے جس کی ان کو تلاش اور جسدجو ہونی چاہیے اور جب یہ فرمایا الہستو بے ربکم تو اس ڈیزائن کی تحریر میں اس بلو پرنٹ میں یہ گواہی دی کہ ہاں اب میرے اندر یہ طلب چھاپ دی گئی ہے داخل کر دی گئی ہے کہ مجھے ہمیشہ اب تیری تلاش رہے گی میرا زبان حال سے جواب یہ ہے بلا کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا ایک رب ہے اَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْحَاذَا غَافِلِينَ ایسا نہ ہو کہ پھر تم بعد میں قیامت کی دن کہو گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تمام بنین و انسان کی فطرت میں جس گواہی کے چھاپنے کا ذکر ہے اس کی ایک اس کا ایک ثبوت تو یہ ہے کہ تمام دنیا میں جتنے بھی انسان جتنے مختلف خطہ ہائے خطہ ہائے ذو ارض میں بستے ہیں جن کا تعلقات آج تو قائم ہوئے ہیں ایک دوسرے سے یعنی کچھ پچھلی صدیوں سے یا پہلے بھی ہوتے رہے تو بہت بیعت کے طور پر کبھی کبھی بالعموم ایک دوسرے سے کٹے رہے اور ان کے درمیان خدا کی ہستی کے متعلق کوئی تبادلہ خیال ثابت نہیں اور یہ ثابت نہیں کہ ایک خطے کے انسان کے خدا کی ہستی کے عقیدے میں دوسرے خطے کے انسان پر اثر انداز ہو کر ان کے اندر یہ بیج بویا ہو اس کے باوجود دنیا کے پردے پر جہاں کہیں بھی آپ چلے جائیں جہاں بھی انسان بستا ہے وہاں خدا کی ہستی کے وجود کا تصور موجود ہے بگڑا ہوا تصور ہو یا صحیح حالت میں ایک خدا پر قائم تصور ہو یا ایک سے زیادہ خداوں کے تصور ہو لیکن ایک سے زیادہ خداوں کے تصور کی بھی جب آپ مزید جانچ پر تار کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ بالاخر وہ سب بھی جو ایک سے زیادہ خداوں پر امان رکھتے ہیں آخر طور پر مضمون کو ایک خدا تک پہنچا دیتے ہیں اور عزلی اور عبدی دراصل ایک ہی کو مانتے ہیں یا اگر دوسرے خداوں کو عزلی اور عبدی مانتے ہیں تو اس ایک کے ماتحت مانتے ہیں پس گریگ میتھولوجی میں بھی آپ چلے جائیں یا ہندو میتھولوجی میں چلے جائیں یا دنیا کی دیگر مذاہب کے تصورات پر غور کریں ہر جگہ آپ کو یہی بات دکھائی دے گی پس اگر فطرت کے اندر کوئی چیز چھاپی نہیں گئی اگر کوئی پیغام ایسا نہیں ہے جو انکوڈ کر دیا گیا ہو یعنی سائنسی مورن اسطلاح میں مجید اسلامیں انکوڈنگ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر اس کی داغویر ڈالتے وقت بعض پیغامات درج کر دیے جاتے ہیں تو اگر یہ ایسا نہیں تھا تو یہ کیا تراجب کی بات ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں خدا کا تصور موجود ہے میں نے اپنے سفروں کے دوران اس بات کا خصوصیت سے جائزہ لیا مثلا جب میں آسٹریلیا گیا تو وہاں بھی ایبریجنیز کے لیڈروں سے مل کر میں نے کریج کی اور معلوم کرنا چاہا کہ یہاں خدا کا کیا تصور ہے اس سے مجھے بہت ہی بعض دلچسپ باتیں معلوم ہوئیں جو اس آرات آیت پر گواہ ٹھہرتی ہیں لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ بیان کروں آپ کو میں یاد دلاتا ہوں کہ جتنی دنیا میں انسانوں کی نسلیں موجود ہیں ان میں سب سے قدیم نسل جو بیرونی اثرات سے محفوظ رہ کر اپنے اندرونی نظام کو اور مزاج کو محفوظ رکھ سکی ہے وہ آسٹریلین ایبریجنیز کی نسل ہے چالیس ہزار سال تک یہ لوگ آسٹریلیا میں ٹریس ہو سکے ہیں یعنی اگر جب جو محققین نے جب ان کی تاریخ کا جازہ لینا شروع کیا تو قطی گواہیاں اس بات کی ملیں کہ چالیس ہزار سال سے یہاں بستے ہیں اس قوم کے اندر ایک دلچسپ متعلیہ کا اس قوم میں قوم کا جو آپ متعلیہ کرتے ہیں اس کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ آسٹریلیا ایک بہت ہی وسیع برعظم ہے اس برعظم میں ان کا آپس میں کوئی ایک دوسرے سے رابطہ نہیں تھا اور یہ محدود علاقوں میں ہمیشہ سے چلے آتے ہیں یعنی جو علاقہ ان کی ملکیت سمجھا جاتا تھا اس سے باہر نکل نہیں کہا ان کے لئے کوئی سوال نہیں تھا اور روایتاً اور عادتاً جہاں تک بھی ان کی تاریخ کا علم پہنچا ہے یہی معلوم ہوا ہے کہ یہ بعض قبائل بعض خاص علاقوں میں محدود تھے اس کا مزید ثبوت یہ ہے کہ چھ سو زبانیں اور ان کی بعض ڈائلیکٹ آسٹریلیا میں موجود ہیں یعنی جن کا ذکر موجود ہے بہت سی ضائع ہو چکی ہیں لیکن قطع طور پر اہلِ علم لوگوں نے چھ سو زبانوں کے موجود ہونے کا علم حاصل کر لیا اور چھ سو زبانیں الگ الگ زبانیں ہیں ایک زبان دوسرے سے اس طرح نہیں مل رہی جس طرح یہاں ڈائلیکٹس ملتی ہیں کہ ایک علاقے سے دوسرے میں جانا شروع کریں تو بالاخر ایک دوسری زبان بن جائے اور رفتہ رفتہ ان کے تعلق قائم ہو جائیں بلکل مختلف کلیتا نازاد اور ایک دوسرے سے الگ اپنی حیثیت میں وہ قائم چلی آ رہی تھی اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں رابطہ نہیں تھا اور ایک دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوئے لیکن ان چھ سو زبانوں یہ چھ سو زبانیں جن قبائل میں بولی جاتی تھی ان سارے قبائل میں مذہب کا ایک ہی تصور ہے کوئی اختلاف نہیں اور وہ تصور یہ ہے کہ ایک ہستی ہے جو سب سے طاقتور ہے جسے وہ توانائی کا سرچشمہ کہتے ہیں اور وہ ہستی اپنے بندوں سے تعلق جوڑتی ہے اور خوابوں کی ذریعے ان پر ظاہر ہوتی ہے اور جو لوگ ان خوابوں کی تعبیریں جانتے ہیں وہ ان خوابوں کی ذریعے مستقبل کو پڑھ سکتے ہیں اور جب بھی کوئی خطرناک بات کسی قبیلے کے ساتھ ہونے والی ہو تو وہ طاقتور ہستی اپنے خاص بندوں پر خوابوں کی ذریعے ظاہر ہوتی ہے اور پھر وہ اہل علم جو بھی تعبیر کرتے ہیں وہ بالکل اسی طرح درست ثابت ہوتی ہے اور اسی طرح عظیم خوشخبریاں بھی خوابوں کی ذریعے ان کو عطا کی جاتی ہیں یہ جو بنیادی مذہبی یقیدہ ہے ایک ہستی کا اور اس ہستی کا اپنے بندوں سے تعلق جوڑنے کا یہ اسٹیلیا کے تمام قبائل میں منوان اسی طرح موجود ہے حالانکہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کوئی نہیں زبانیں الگ الگ ہیں آج بھی اہل علم کے لئے بڑی مشکل ہے ان زبانوں کو حل کرنا تو قرآن کریم جب یہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری فطرت میں تمہاری پیٹھوں میں جن سے ضروریت وجود میں آئیں یہ بات چھاپ دی تھی تو اس کی گواہی جہاں جہاں بھی آپ متعلق کرتے ہیں انسان کی تہذیب و تمدد اور اس کے مذہب کا اس کی گواہی وہاں آپ کو ملے گی میں امریکہ دورے پہ گیا وہاں جو پرانے ریڈ انڈینز ہیں ان سے گفتگو کی ان کے اصل مذہب کے متعلق ان سے جانچ پر تعلقی کہ وہ کیا تھا کینیڈا گیا وہاں ابریجنیس تو نہیں کھلاتے وہاں کے ریڈ انڈینز ان سے گفتگو کی اور محران ہوا کہ قرآن کریم کی اس آیت کی تائید میں وہ سارے گواہ کڑے ہیں تو خواہ انسان قدیم دنیا سے تعلق رکھتا ہو خواہ جزید دنیا سے تعلق رکھتا ہو خواہ خدا وحد و یگانہ پر اس کا کلم کل آواز ایمان ہو یا وہ ایمان مبہم ہو چکا ہو اور منتشر سا ہو چکا ہو اور ایک سے زیادہ خداوں کا وہ قائل ہو چکا ہو ہر جگہ آپ کو یہ گواہی انسانی فطرت میں چھپی ہوئی دکھائی دے گی کہ جب خدا یہ پوچھتا ہے تو ہر فطرت انسان یہ گواہی دیتی ہے بلا کیوں نہیں ہے ہمارے آقا ہم جانتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم قدیم سے خود بخود نہیں آئے اور ہماری ادم ہمارے وجود کے خلاف گواہ ہے اللہ انفسیم کا یہ مطلب ہے سابق میں ہمارا نہ ہونا ہمارے اپنے خلاف گواہ ہے ہم جو بھی شکل رکھتے ہیں یہ ناممکن تھا کہ ہم خود اپنے خالق ہو سکتے ہیں اس مضمون کو فلسفیوں نے بھی اٹھایا ہے اور جدید فلسفیوں نے بھی اس بحث کو اٹھایا چنانچہ اس کا ذکر میں نے اپنی زور اخوالی تقریر میں بھی تفصیل سے کیا ہے وہ چھپ جائے گی اس کا اپنا مطالعہ کر سکتے ہیں مختصر صرف اتنا اشارتا بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ جدید فلسفی جو اشتراکیت کے بانی مبانی تھے انہوں نے بھی اس دلیل کو رد کرنے کی جورت نہیں کی یہاں تک کہ بعض ایسے فلسفی گزرے ہیں گزشتہ صدی کے جنہوں نے خدا کی ہستی کے متعلق مختلف دلائل کو زیر بحث لاکر ان کی تردید کی اور منطقی طور پر بعض دلیلوں کی دھجیاں اڑا دی اور انسلم کی مثلا مشہور دلیل جو ہے اس کے خلاف بھی بہت کچھ لکھا لیکن وہ بھی یہ لکھنے پر مجبور ہوئے کہ ایک دلیل ایسی ہے جس کے خلاف ہم کوئی طاقت نہیں پاتے کہ اس کو رد کر سکیں اور وہ انسانی فطرت کی گواہی ہے وہ کہتا ہے فطرت کے اندر جو اخلاق اس نے اس رنگ میں پیش کیا ہے فطرت کے اندر جو اخلاقی تعلیم چھپی ہوئی ہے وہ از خود پیدا نہیں ہو سکتی اور ہر انسان کی فطرت میں ایک ہی اخلاقی تعلیم بنیادی طور پر چھپی ہوئی ہے پس اس کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ اس کو علم نہیں تھا کہ وہ قرآن کریم کی ایک آیت کی خود تفسیر کر رہا تھا پس اس آیت کا یہ بھی مطلب ہوگا کہ ہم نے تمہاری فطرت میں ایک ایسی اخلاقی تعلیم چھاپ دی ہے جو ہماری کی طرف انگلیاں اٹھا رہی ہیں اگر تم اس کی آواز پر کام دھرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ایک خدا موجود ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ایک نظام کے تابع پیدا کیا اور ایک مقصد کے خاطر پیدا کیا اور تمہیں ایک اخلاقی تعلیم پر کاربند رہنے کے لئے پیدا کیا چنانچہ قرآن کریم نے اولین کا ذکر بھی فرمایا ہے اور آخرین کا بھی ذکر فرمایا ہے فرمایا زمانے کی شہادت کے متعلق یہ آیت ہے وَلَقَدْ وَلَّا قَبْلَهُمْ أَكْسَرُ الْاوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنزِرِينَ کہ انسان تو ہمیشہ دین حق سے برگشتہ ہوتا ہی رہا ہے راہ راستے بھٹکتا ہی رہا ہے اس لیے اگر تم یہ سمجھو کہ راہ راستے بھٹکنے والے ایک گواہی دیتے ہیں اور وہ راہ راست پر قائم رہنے والوں کے خلاف ہے تو اس دلیل کا طور یہ ہے کہ جب بھی انسان بھٹکا ہے ہمیشہ ایک خدا سے آنے والا ان میں ضرور ظاہر ہوا ہے اور اس نے دوبارہ ان کو کھینچ کر اس حالت کی طرف واپس لے جانے کی کوشش کی ہے جس حالت سے وہ بھٹکے تھے اور بلاخر کامیاب ہوا اور بھٹکنے والوں کی گواہیوں کو کل عدم کر دیا کیونکہ ہر دفعہ انسان بھٹکنے کے بعد جب ایک خدا کی حسنی کی طرف لوٹتا ہے تو یہ اپ ہل ٹاسک ہے یہ عام رجحانات کے خلاف کوشش ہے ایک چیز کا آلہ حالت میں پیدا ہونا اور پھر منظم ہونا شروع ہو جانا رفتہ رفتہ اس کا افتاد زمانہ سے کھنڈرات میں تبدیل ہو جانا یہ تو ایک طبی بات ہے اگر دوبارہ وہ امارت اپنے اثر حال کی طرف واپس لوٹائی جائے تو اس کے لئے لازمان ایک عظیم باشعور صاحب علم صاحب استعداد حستی کی ضرورت ہے جو دوبارہ ایسا کام کر کے دکھائے پس ہمیشہ آزم پرانے زمانوں میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو اپنے اصل حال کی طرف لوٹانے والے جب وجود آتے رہے تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایک خدا واحد و جنگانہ موجود ہے جس کی نمائندگی میں انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کائنات کی شہادت کی تفصیل بھی قرآن کریم میں موجود ہے جس کا بیج اس گواہی میں موجود تھا جس میں فرشتوں کی گواہی کا ذکر میں پہلے پڑ چکا ہوں جانجہ فرمایا ام من خلق السماوات والارضا وانزل لکم من السماع ما فانبتنا بهی هدای قضا تبعجا ما كان لکم انتم بتو شجرها ام من جعل الارض قرآره و جعل خلال لہا انہارا و جعل لہا رواسیہ و جعل بین البحرین حاجزہ بل اکثرہم لا یعلمون خدا وحد و یگانہ خدا کا ذکر چلا تھا اس پہلی آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اب خدا کے وحد ہونے اور شریک کے بغیر ہونے کی جو گواہی کائنات کے ذرے ذرے پر چھاپی گئی ہے اس کی طرف قرآن کریم اشارہ فرماتا ہے کون ہے جو آسمانوں اور زمین میں تمہارے لیے آسمان سے پیدا کرتا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا یعنی خلقہ پہلے ہے خلق السماوات والارضا جس میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وَأَنزَرَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا اور وہ آسمانوں سے پانی اتارتا ہے فَأَمْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَحْجَا اور وہ پرونک کھیتیاں اور نبتات اس پانی کے اثر کے نتیجے میں زمین سے نکالتا ہے مَا کَانَ لَكُمْ عَنْ تُمْ بِتُو شَجَرَحَا تم میں بحثیت انسان یہ طاقت نہیں ہے کہ مردہ زمین سے از خود روئیدگی پیدا کر سکو یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو بظاہر گزشتا زمانے چودہ سو سال پہلے کے زمانے کے انسان کو دیا جا رہا تھا لیکن آج بھی اسی طرح قائم ہے اتنی عظیم علمی ترقی کے باوجود از خود انسان مری ہی زمین سے روئیدگی پیدا نہیں کر سکتا فرمایا آئلہم ماللہ کیا خدا کے سوا کچھ اور معبود ہیں جو ایسا کر رہے ہیں لیکن اگر تم قانون قدرت پر غور کرو تو تم میں معلوم ہوگا کہ ایک ہی خالق کا ہاتھ ہر جگہ جلوہ دکھاتا ہوا نظر آتا ہے کوئی دوسرے ہاتھ کا کسی قسم کا کوئی بھی ثبوت تم اس میں نہیں دیکھو گے بلہم قوم یادلون یہ لوگ تو بڑے بے انصاف ہیں عدل کا جو لفظ عربی میں دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے نائنصافی کے لیے بھی اور انصاف کے لیے بھی اور موقع اور محل کی مناسبت سے یہ اکتان بن جاتا ہے نائنصافوں کے لیے بلہم قوم یادلون یہ خدا کا شریک بنانے والے جو خدا کے برابر ایک کسی فرضی وجود کو کھڑا کر دیتے ہیں دیکھو ان کا کیا ہی ان کا عدل ہے ظالم ہیں انصاف سے گرے ہوئے لوگ ہیں اَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارٌ وَجَعَلَ خِلَالَهَا نَحَارٌ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَا وَجَعَلَ بِعْنِ الْبَحَرَنِ حَاجِزَا کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار بنا دیا اب لفظ قرار بہت ایک بڑی وسیع ایک کہانی پیش کر رہا ہے زمین کی جو مختلف حالتیں ہیں ان کے نتیجے میں کسی وجود کے لیے یہاں قرار پکڑنا کوئی ایسا فعل نہیں ہے جو اتفاقن واقعہ ہو جائے اس کی تفصیل میں یہاں جانے کی گنجائس نہیں جو پہلی تقریر تھی اس میں کسی حد تک میں نے اس مضمون کا ذکر کیا تھا مگر آپ دنیا میں جتنی اور زمین کائنات میں جتنی اور زمینیں ملتی ہیں ان کا متعلیہ کر کے دیکھیں وہ قرار نہیں ہیں وہاں زندگی قرار پکڑ نہیں سکتے جوازنگ zde trigger مگر جوازنگ اس کا موقرف میں جوازنگ اورabi جوازنگ كانا ترد وقت اور را basics موسیقا 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 موسیقی